اشہد انم حمد الرسول اللہ اززاریات نام پہلے ہی لفظ وزاریات سے ماخوز ہے مراد یہ کہ وہ سورہ جس کی ابتدا لفظ اززاریات سے ہوتی ہے زمانہ نزول مزامین اور انداز بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ تقزیب و استہزا اور جھوٹے الزامات سے تو بڑے زور و شور کے ساتھ ہو رہا تھا مگر ابھی ظلم و تشدد کی چکی چلنی شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے یہ بھی اسی دور کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے جس میں سورہ قاف نازل ہوئی ہے موضوع اور مباحث اس کا بڑا حصہ آخرت کے موضوع پر ہے اور آخر میں توہید کی دعوت پیش کی گئی ہے اس کے ساتھ لوگوں کو اس بات پر بھی متنبع کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے جاہلانہ تصورات پر اسرار کرنا خود انہی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہے آخرت کے متعلق جو بات اس سورہ کے چھوٹے چھوٹے مگر نہائیت پرمانی فکروں میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے معال و انجام کے بارے میں لوگوں کے مختلف اور متضاد عقیدے خود اس بات کا سریح ثبوت ہیں کہ ان میں سے کوئی عقیدہ بھی علم پر مبنی نہیں ہے بلکہ ہر ایک نے قیاسات دوڑا کر اپنی جگہ جو نظریہ قائم کر لیا اسی کو وہ اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھ گیا کسی نے سمجھا کہ زندگی بعد موت نہیں ہوگی کسی نے اس کو مانا تو تناسخ کی شکل میں مانا کسی نے حیات اخروی اور جزا و سزا کو تسلیم کیا تو جزائے آمال سے بچنے کے لیے ترہ ترہ کے سہارے تجویز کر لیے اتنے بڑے اور اہم ترین بنیادی مسئلے پر جس کے بارے میں آدمی کی رائے غلط ہو جانا اس کی پوری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے مستقبل کو برباد کر ڈالتا ہے علم کے بغیر محض قیاسات کی بنا پر کوئی عقیدہ بنا لینا ایک تباہ کن ہماقت ہے اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہ کر ساری عمر جاہلانہ غفلت میں گزار دے اور مرنے کے بعد اچانک ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جس کے لیے اس نے قطن کوئی تیاری نہ کی تھی ایسے مسئلے کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے متعلق جو علم خدا کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے اس پر وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور زمین و آسمان کے نظام اور خود اپنے وجود پر نگاہ ڈال کر کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ کیا اس علم کے صحیح ہونے کی شہادت ہر طرف موجود نہیں ہے اس سلسلے میں ہوا اور بارش کے انتظام کو زمین کی ساخت اور اس کی مخلوقات کو انسان کے اپنے نفس کو آسمان کی تخلیق کو اور دنیا کی تمام اشیاء کے جوڑوں کی شکل میں بنائے جانے کو آخرت کی شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور انسانی تاریخ سے مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ سلطنت کائنات کا مزاج کس طرح ایک قانون مقافات کا مختزی نظر آ رہا ہے اس کے بعد بڑے مختصر انداز میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے وہ تمہارے بناوٹی معبودوں کی طرح نہیں ہے جو تم سے رزق لیتے ہیں اور تمہاری مدد کے بغیر جن کی خدائی نہیں چل سکتی وہ ایسا معبود ہے جو سب کا رزاق ہے کسی سے رزق لینے کا محتاج نہیں اور جس کی خدائی خود اس کے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے اسی سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ جب بھی کیا گیا ہے کسی معقول بنیاد پر نہیں بلکہ اسی زد اور حد دھرمی اور جاہلانہ غرور کی بنیاد پر کیا گیا ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتی جا رہی ہے اور اس کی محرک بجز سرکشی کے اور کوئی چیز نہیں ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان سرکشوں کی طرف التفات نہ کریں اور اپنی دعوت و تذکیر کا کام کیے جائیں کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے چاہے نافع نہ ہو مگر ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے رہے وہ ظالم جو اپنی سرکشی پر مصر رہیں تو ان سے پہلے اسی روش پر چلنے والے اپنے حصے کا عذاب پا چکے ہیں اور ان کے حصے کا عذاب تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے وَالْزَارِيَاتِ ذَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقَ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ قسم ہے ان ہواوں کی جو گرد اڑانے والی ہیں پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے آمال ضرور پیش آنی ہے بادل اٹھانے والی ہیں اس عمر پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ازداریات سے مراد پراغندہ کرنے والی اور گرد غبار اڑانے والی ہوائیں ہیں اور الحاملات وقرن یعنی بھاری بوجھ اٹھانے والیوں سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو سمندروں سے لاپوں کروڑوں گیلن پانی کے بخارات بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی ہیں یہی تفسیر حضرت عمر حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر اور مجاہد سعید بن جبیر حسن بسری قطادہ اور سدی وغیرہ حضرات سے منقول ہیں بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں الجاریات یسرن اور المقسمات امرن کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے ایک گرون نے اس بات کو ترجیح دی ہے یا یہ مفہوم لینا جائز رکھا ہے کہ ان دونوں سے مراد بھی ہوائیں ہی ہیں یعنی یہی ہوائیں پھر بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور پھر روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں جتنا حکم ہوتا ہے پانی تقسیم کرتی ہیں دوسرے گرون نے الجاریات یسرن سے مراد سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی کشتیاں لی ہیں اور المقسمات امرن سے مراد وہ فرشتے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی مخلوقات کے نصیب کی چیزیں ان میں تقسیم کرتے ہیں ایک روایت کی روح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں فقروں کا یہ مطلب بیان کر کے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں اسے بیان نہ کرتا اسی بنا پر اللہ میں آلوسی اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے سوا ان فقروں کا کوئی اور مطلب لینا جائز نہیں ہے اور جن لوگوں نے کوئی دوسرا مفہوم لیا ہے انہوں نے بیجا جسارت کی ہے لیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس روایت کی سنت ضعیف ہے اور اس کی بنیاد پر قطیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فی الواقع حضور ہی نے ان فقروں کی یہ تفسیر فرمائی ہے اس میں شک نہیں کہ صحابہ و تابعین کی ایک معتدبہ جماعت سے یہی دوسری تفسیر منقول ہے لیکن مفسرین کی ایک اچھی خاصی جماعت نے پہلی تفسیر بھی بیان کی ہے اور سلسلہ کلام سے وہ زیادہ مناسبت رکھتی ہے شاہ رفی الدین صاحب شاہ عبدالقادر صاحب اور مولانا محمود الحسن صاحب نے بھی اپنے ترجموں میں پہلا مفہوم ہی لیا ہے خوف دلایا جا رہا ہے اصل میں لفظ توعدون استعمال کیا گیا ہے اگر یہ وعد سے ہو تو اس کا مطلب ہوگا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور وعید سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جس چیز کا تم کو دراؤہ دیا جا رہا ہے دبان کے لحاظ سے دونوں مطلب یقصہ درست ہیں لیکن موقع و محل کے ساتھ دوسرا مفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہے کیونکہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو کفر و شرق اور فسق و فجور میں غرق تھے اور یہ بات ماننے کے لئے تیار نہ تھے کہ کبھی ان کو محاسبے اور جزائے اعمال سے بھی سابقہ پیش آنے والا ہے اسی لئے ہم نے توعدون کو وعدے کے بجائے وعید کے معنی میں لیا ہے ضرور پیش آنی ہے یہ ہے وہ بات جس پر قسم کھائی گئی ہے اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ جس بے نظیر نظم اور باقائدگی کے ساتھ بارش کا یعظیم شان ضابطہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے اور جو حکمت اور مسلحتیں اس میں سری طور پر کارفرما نظر آتی ہیں وہ اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دنیا کوئی بے مقصد اور بے معنے گھروندہ نہیں ہے جس میں لاکھوں کرونوں برس سے ایک بہت بڑا کھیل بس یوں ہی الالٹ اپ ہوئے جا رہا ہو بلکہ یہ درحقیقت ایک کمال درجے کا حکیمانہ نظام ہے جس میں ہر کام کسی مقصد اور کسی مسلحت کے لیے ہو رہا ہے اس نظام میں یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ یہاں انسان جیسی ایک مخلوق کو عقل شعور تمیز اور تصرف کے اختیارات دے کر اس میں نیکی اور بدی کی اخلاقی حص پیدا کر کے اور اسے ہر طرح کے اچھے اور برے صحیح اور غلط کاموں کے مواقع دے کر زمین میں ترکتازیاں کرنے کے لیے محض فضول اور لایانی طریقے سے چھوڑ دیا جائے اور اس سے کبھی یہ باز پرس نہ ہو کہ دل و دماغ اور جسم کی جو قوتیں اس کو دی گئی تھی دنیا میں کام کرنے کے لیے جو وسیع ذرائع اس کے حوالے کیے گئے تھے اور خدا کی بیشمار مخلوقات پر تصرف کہ جو اختیارات اسے دیے گئے تھے ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا جس نظام کائنات میں سب کچھ بامقصد ہے اس میں صرف انسان جیسی عظیم مخلوق کی تخلیق کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے جس نظام میں ہر چیز مبنی بر حکمت ہے اس میں تنہا ایک انسان ہی کی تخلیق کیسے فضول اور عبس ہو سکتی ہے مخلوقات کی جو اقسام عقل و شعور نہیں رکھتی ان کی تخلیق کی مسلحت تو اسی عالم طبعی میں پوری ہو جاتی ہے اس لئے اگر وہ اپنی مدت عمر ختم ہونے کے بعد ضائع کر دی جائیں تو یہ این معقول بات ہے کیونکہ انہیں کوئی اختیارات دیئے ہی نہیں گئے ہیں کہ ان سے محاسبے کا کوئی سوال پیدا ہو مگر عقل و شعور اور اختیارات رکھنے والی مخلوق جس کے افعال محض عالم طبعیت تک محدود نہیں ہیں بلکہ اخلاقی نوعیت بھی رکھتے ہیں اور جس کے اخلاقی نتائج پیدا کرنے والے عمال کا سلسلہ محض زندگی کی آخری ساتھ تک ہی نہیں چلتا بلکہ مرنے کے بعد بھی اس پر اخلاقی نتائج مترتب ہوتے رہتے ہیں اسے صرف اس کا طبعی کام ختم ہو جانے کے بعد نباتات اور حیوانات کی طرح کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے اس نے تو اپنے اختیار اور ارادے سے جو نیکی یا بدی بھی کی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک مبنی بر حق و انصاف جزا اس کو لازمان ملنی ہی چاہیے کیونکہ یہ اس مسلحت کا بنیادی تقاضی ہے جس کے تحت دوسری مخلوقات کے برعکس اس کو ایک زی اختیار مخلوق بنایا گیا ہے اس سے محاسبہ نہ ہو اس کے اخلاقی عمال پر جزا و سزا نہ ہو اور اس کو بھی بے اختیار مخلوقات کی طرح عمر طبیعی ختم ہونے پر ضائع کر دیا جائے تو لا محالہ اس کی تخلیق سراسر عبس ہوگی اور ایک حکیم سے فعل عبس کی توقع نہیں کی جا سکتی اس کے علاوہ آخرت جزا و سزا کے وقوع پر ان چار مظاہر کائنات کی قسم کھانے کی ایک اور وجہ بھی ہے منکرین آخرت زندگی بعد موت کو جس بنا پر غیر ممکن سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم مر کر خاک میں رول مل جائیں گے اور ہمارا زرہ زرہ جب زمین میں منتشر ہو جائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے منتشر اجزاء جسم پھر اکٹھے ہو جائیں اور ہمیں دوبارہ بنا کھڑا کیا جائے اس شبہ کی غلطی ان چاروں پر اور خدا کی طرف سے جو وقت مقرر ہے ٹھیک اسی وقت ایک ایک قطرے کو اسی شکل میں جس میں وہ پہلے تھا زمین پر واپس پہنچا دیتی ہے یہ منظر جو آئے دن انسان کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کے اجزاء جسم بھی اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر جمع ہو سکتے ہیں اور ان انسانوں کو اسی شکل میں پھر اٹھا کھڑا کیا جا سکتا ہے جس میں وہ پہلے موجود تھے یہ اجزاء خواہ مٹی میں ہوں یا پانی میں یا ہوا میں بہرحال رہتے اسی ماحول ہی میں ہیں جو خدا پانی کے بخارات کو ہوا میں منتشر ہو جانے کے بعد پھر اسی ہوا کے ذریعے سے سمیٹ لاتا ہے اور انہیں پھر پانی کی شکل میں برسا دیتا ہے اس کے لئے انسانی جسموں کے بکھرے ہوئی اجزاء کو ہوا پانی اور مٹی میں سے سمیٹ لانا اور پھر سابق شکلوں میں جمع کر دینا آخر کیوں مشکل ہو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحُبُك إِنَّكُمْ لَفِ قَوْلٍ مُخْتَلِف يُؤْفَقُ عَنْهُ مَنْ أُفِك قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی اصل میں لفظ ذات الحبو کے استعمال ہوا ہے حبو راستوں کو بھی کہتے ہیں ان لہروں کو بھی کہتے ہیں جو ہوا کے چلنے سے ریگستان کی ریت اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیدا ہو جاتی ہیں اور گھونگر والے بالوں میں جو لٹیں سی بن جاتی ہیں ان کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے یہاں آسمان کو حبق والا یا تو اس لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ آسمان پر اکثر ترہ ترہ کی شکلوں والے بادل چھائے رہتے ہیں جن میں ہوا کے اثر سے بار بار تغیر ہوتا ہے اور کبھی کوئی شکل نہ خود قائم رہتی ہے نہ کسی دوسری شکل سے مشابہ ہوتی ہے یا اس بنا پر فرمایا گیا ہے کہ رات کے وقت آسمان پر جب تارے بکھرے ہوتے ہیں تو آدمی دیکھتا ہے کہ ان کی بہت سی مختلف شکلیں کی قسم تشبیح کے طور پر کھائی گئی ہے یعنی جس طرح آسمان کے بادلوں اور تاروں کے جھرمٹوں کی شکلیں مختلف ہیں اور ان میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی اسی طرح آخرت کے متعلق تم لوگ بھاند بھاند کی بولیاں بول رہے ہو اور ہر ایک کی بات دوسرے سے مختلف ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا ازلی و عبدی ہے اور کوئی قیامت برپا نہیں ہو سکتی کوئی کہتا ہے کہ یہ نظام حادث ہے اور ایک وقت میں یہ جا کر ختم بھی ہو سکتا ہے مگر انسان سمیت جو چیز بھی فنا ہو گئی پھر اس کا عیادہ ممکن نہیں ہے کوئی عیادے کو ممکن مانتا ہے مگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمال کے اچھے اور برے نتائج بھگتنے کے لئے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے کوئی جنت اور جہنم کا بھی قائل ہے مگر اس کے ساتھ تناسخ کو بھی ملاتا ہے یعنی اس کا خیال مادی زندگی سے لگاؤ باقی رہتا ہے اس وقت تک وہ اس دنیا میں مر مر کر پھر جنم لیتا رہتا ہے اور اس کی حقیقی نجات یعنی نروان یہ ہے کہ وہ بلکل فنا ہو جائے کوئی آخرت اور جنت جہنم کا قائل ہے مگر کہتا ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سلیق پر موت دے کر انسان کے ازلی گناہ کا کفار ادا کر دیا ہے اور اس بیٹے پر ایمان لا کر آدمی اپنے عمال بد کے برے نتائج سے بج جائے گا کچھ دوسرے لوگ آخرت اور جزا اور سزا ہر چیز کو مان کر بعض ایسے بزرگوں کو شفی تجویز کر لیتے ہیں جو اللہ کے ایسے پیارے ہیں یا اللہ کے ہاں ایسا زور رکھتے ہیں کہ جو ان کا دامن گرفتہ ہو وہ دنیا میں سب کچھ کر کے بھی سزا سے بچ سکتا ہے ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں بھی اس عقیدے کے ماننے والوں میں اتفاق نہیں ہے بلکہ ہر ایک گروہ نے اپنے الگ الگ شفی بنا رکھے ہیں یہ اختلاف اقوال خود ہی اس عمر کا ثبوت ہے کہ وحی ورسالت سے بینیاز ہو کر انسان نے اپنے اور اس دنیا کے انجام پر جب بھی کوئی رائے قائم کی ہے علم کے بغیر قائم کی ہے ورنہ اگر انسان کے پاس اس معاملے میں فی الواقع براہ راست علم کا کوئی ذریعہ ہوتا تو اتنے مختلف اور متضاد عقید پیدا نہ ہوتے جو حق سے پھرا ہوا ہے اصل الفاظ ہیں اس فقرے میں انہو کی ضمیر کے دو مرجع ہو سکتے ہیں ایک جزائے عمال دوسرے قول مختلف پہلی صورت میں صرف شاہد کا مطلب یہ ہے کہ جزائے عمال کو تو ضرور پیش آنا ہے تم لوگ اس کے بارے میں ترہ ترہ کے مختلف عقیدے رکھتے ہو مگر اس کو ماننے سے وہی شخص برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ ان مختلف عقوال سے وہی شخص گمراہ ہوتا ہے جو دراصل حق سے برگشتہ ہے قتل الخراصون الذین هم فی غمرت ساہون يسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدھوش ہیں پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے حکم لگانے والے ان الفاظ میں قرآن مجید ایک اہم کوئی اندازہ کرنا یا تخمینہ لگانا دنیاوی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو کسی حد تک چل سکتا ہے اگرچہ علم کا قائم مقام پھر بھی نہیں ہو سکتا لیکن اتنا بڑا بنیادی مسئلہ کہ ہم اپنی پوری زندگی کے عمال کے لئے کسی کے سامنے ذمہ دار جواب دے ہیں یا نہیں اور ہیں تو کس کے سامنے کب اور کیا جواب دہی ہمیں کرنی ہوگی اور اس جواب دہی میں کامیابی اور ناکامی کے نتائج کیا ہوں گے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے متعلق آدمی محض اپنے قیاس و گمان کے مطابق ایک اندازہ قائم کر لے اور پھر اسی جوے کے دعوں پر اپنا تمام سرمایہ حیات لگا دے اس لیے کہ یہ اندازہ غلط نکلے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آدمی نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا مزید براہ یہ مسئلہ سرے سے ان مسائل میں سے ہے ہی نہیں جن کے بارے میں آدمی محض قیاس ذن و تخمین سے کوئی صحیح رائع قائم کر سکتا ہو کیونکہ قیاس ان امور میں چل سکتا ہے جو انسان کے دائرہ محسوسات میں شامل ہوں اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا کوئی پہلو بھی محسوسات کے دائرے میں نہیں آتا لہذا یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی قیاس اندازہ صحیح ہو سکے اب رہا یہ سوال کہ پھر آدمی کے لیے ان ماورائے حص و ادراک مسائل کے بارے میں رائع قائم کرنے کی صحیح صورت کیا ہے تو اس کا جواب قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ دیا گیا ہے اور خود اس صورت سے بھی یہی جواب مترشہ ہوتا ہے کہ انسان براہراز خود حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے دیتا ہے اور اس علم کی صحت کے متعلق آدمی اپنا اتمنان اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ زمین اور آسمان اور خود اس کے اپنے نفس میں جو بے شمار نشانیاں موجود ہیں ان پر غائر نگاہ ڈال کر دیکھے اور پھر بے لاک طرح پر سوچے کہ یہ نشانیاں آیا اس حقیقت کی شہادت دے رہی ہیں جو نبی بیان کر رہا ہے یا ان مختلف نظریات کی تائید کرتی ہیں جو دوسرے لوگوں نے اس کے بارے میں پیش کیے ہیں خدا اور آخرت کے متعلق علمی تحقیق کا یہی ایک طریقہ ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے اس سے ہٹ کر جو بھی اپنے قیاسی اندازوں پر چلا وہ مارا گیا غفلت میں مدھوش ہیں یعنی انہیں سیدھا تباہی کی طرف جاتا ہے جو شخص آخرت کا منکر ہے وہ سرے سے کسی جواب دہی کی تیاری ہی نہیں کر رہا ہے اور اس خیال میں مگن ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی حالانکہ اچانک وہ وقت آ جائے گا جب اس کی توقعات کے بالکل خلاف دوسری زندگی میں اس کی آنکھیں کھلیں گی اور اسے معلوم ہوگا کہ یہاں اس کو اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے جو شخص اس خیال میں ساری عمر کھپا رہا ہے کہ مر کر پھر اسی دنیا میں واپس آؤں گا اسے مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ اب واپسی کے سارے دروازے بند ہیں کسی نئے عمل سے پچھلی زندگی کے عمال کی تلافی کا اب کوئی موقع نہیں ہے اور آگے ایک اور زندگی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنی دنیاوی زندگی کے نتائج دیکھنے اور بھگتنے ہیں جو شخص اس امید میں اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈالتا ہے کہ نفس اور اس کی خواہشات کو جب پوری طرح مار دوں گا تو فنائے محض کی شکل میں مجھے عذاب ہستی سے نجات مل جائے گی وہ موت کے دروازے سے گزرتے ہی دیکھ لے گا کہ آگے فنائے نہیں بلکہ بقا ہے اور اسے اب اس عمر کی جواب دی کرنی ہے کہ کیا تجھے وجود کی نعمت اسی لئے دی گئی تھی کہ تو اسے بنانے اور سمارنے کے بجائے مٹانے میں اپنی ساری محنتیں صرف کر دیتا اسی طرح جو شخص کسی ابن اللہ کی کفار بن جانے یا کسی بزرگ ہستی کے شفی بن جانے پر بھروسہ کر کے عمر بھر خدا کی نافرمانی کرتا رہا اسے خدا کے سامنے پہنچتے ہی پتا چل جائے گا کہ یہاں نہ کوئی کسی کا کفار ادا کرنے والا ہے اور نہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ اپنے زور سے یا اپنی محبوبیت کے صدقے میں کسی کو خدا کی پکڑ سے بچا لے پس یہ تمام قیاسی عقید درحقیقت ایک افیون ہیں جس کی پنک میں یہ لوگ بے سدھ پڑے ہوئے ہیں اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ خدا اور انبیاء کے دیے ہوئے صحیح علم کو نظرانداز کر کے اپنی جس جہالت پر یہ مگن ہیں وہ انہیں کدھر لیے جا رہی ہے کفار کا یہ سوال کہ روز جزا کب آئے گا علم حاصل کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ تان اور استہزا کے طور پر تھا اس لئے ان کو جواب اس انداز سے دیا گیا یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی شخص کو بد کرداریوں سے باز نہ آنے کی نصیت کرتے ہوئے اس سے کہیں کہ ایک روز ان حرکات کا برا نتیجہ دیکھو گے اور وہ اس پر ایک تھٹھا مار کر آپ سے پوچھے کہ حضرت آخر وہ دن کب آئے گا ظاہر ہے کہ اس کا یہ سوال اس برے انجام کی تاریخ معلوم کرنے کے لئے نہیں بلکہ آپ کی نصیحت وں کا مزا قرآن کے لئے ہوگا اس لئے اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ وہ اس روز آئے گا جب تمہاری شامت آئے گی اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آخرت کے مسئلے پر اگر کوئی منکر آخرت سنجیدگی کے ساتھ بحث کر رہا ہو تو وہ اس کے موافق و مخالف دلائل پر تو بات کر سکتا ہے مگر جب تک اس کا دماغ بلکل خراب نہ ہو چکا ہو یہ سوال کبھی نہیں کر سکتا کہ بتاؤ وہ آخرت کس تاریخ کو آئے گی اس اس کی طرف سے یہ سوال جب بھی ہوگا تنز اور تمسخر کے طور پر ہی ہوگا اس لیے کہ آخرت کے آنے کی تاریخ بیان کرنے اور نہ کرنے کا کوئی اثر بھی اصل بحث پر نہیں پڑتا کوئی شخص نہ اس بنا پر آخرت کا انکار کرتا ہے کہ اس کی آمد کا سال مہینہ اور دن نہیں بتائے گیا ہے اور نہ یہ سن کر اس کی آمد کو مان سکتا ہے کہ وہ فلاں سال فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آئے گی تاریخ کا تعین سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی منکر کو اقرار پر آمادہ کر دے کیونکہ اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے آخر کیسے یقین کر لیا جائے کہ اس روز واقعی آخرت برپا ہو جائے گی دوقوا فتنتکم هاذا اللذی کنتم به تستعجلون ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزا اپنے فتنے کا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے چکھو مزا اپنے فتنے کا فتنے کا لفظ یہاں دو معنی دے رہا ہے ایک معنی یہ ہے کہ اپنے اس حضاب کا مزا چکھو دوسرے معنی یہ کہ اپنے اس فتنے کا مزا چکھو جو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا تھا عربی زبان میں اس لفظ کے ان دونوں مفہوم کی اقسان گنجائش ہے کفار کا یہ پوچھنا کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا اپنے اندر خود یہ مفہوم رکھتا تھا کہ اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے جب ہم اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے جھٹلانی کی سزا ہمارے لئے لازم ہو چکی ہے تو وہ ایسے احمق تھے کہ اس محلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا یہ مطالبہ کرتے رہے کہ یہ وقت تم پر جلدی لے آیا جائے اب دیکھ لو کہ وہ کیا چیز تھی جس کے جلدی آ جانے کا مطالبہ تم کر رہے تھے بجائے 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 وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے وہ اس دن کے آنے سے پہلے نکو کار تھے راتوں کو کم ہی سوتے تھے متقی لوگ اس سیاق سباق میں لذ متقی صاف طور پر یہ معنی دے رہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی دی ہوئی خبر پر یقین لاکر آخرت کو مان لیا اور وہ رویہ اختیار کر لیا جو حیات اخروی کی کامیابی کے لیے انہیں بتایا گیا تھا اور اس رویش سے اجتناب کیا جس کے متعلق انہیں ہوں اور ان کا لفظی ترجمہ صرف یہ ہے کہ لے رہے ہوں جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا لیکن موقع اور محل کے مناسبت سے اس جگہ لینے کا مطلب محض لینا نہیں بلکہ خوشی خوشی لینا ہے جیسے کچھ لوگوں کو ایک سخید آتا مٹھیاں بھر 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 نام دے رہا ہو اور وہ لپک لپک کر اسے لے رہے ہوں جب کسی شخص کو اس کی پسند کی چیز دی جائے تو اس لینے میں آپ سے آپ بخوشی قبول کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے اَلَم يَعْلَمُ توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے اس دیگے صدقات لینے سے مراد محض ان کو وصول کرنا نہیں بلکہ پسندیدگی کے ساتھ ان کو قبول کرنا ہے راتوں کو کم ہی سوتے تھے مفسرین کے گروہ نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات بھر سو کر گزار دیں اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کم یا زیادہ ابتدائے شب میں یا وست شب میں یا آخر شب میں جا کر اللہ تعالی کی عبادت میں صرف نہ کریں یہ تفسیر تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ حضرات ابن عباس انس بن مالک محمد الباقر مطرف بن عبداللہ ابو العالیہ مجاہد قطادہ ربی بن انس وغیرہ ہم سے منقول ہے دوسرے گروہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور کم سوتے تھے یہ قول حضرات حسن بسری احنف بن قیف اور ابن شہاب زہری کا ہے بات کے مفسرین ومترجمین نے اسی کو ترجیح دی ہے کیونکہ آیت کے الفاظ اور موقع ومحل کے لحاظ سے یہی تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی نظر آتی ہے اسی لئے ہم نے ترجمہ میں یہی معنی اختیار کیے ہیں پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لئے معافی مانگتے تھے یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اپنی رات نے فسق و فجور اور فواہش میں گزارتے رہے اور پھر بھی کسی استغفار کا خیال تک انہیں نہ آیا اس کے برعکس ان کا حال یہ تھا کہ رات کا اچھا خاصہ حصہ عبادت الہی میں صرف کر دیتے تھے اور پھر بھی پچھلے پہروں میں اپنے رب کے حضور معافی مانگتے تھے کہ آپ کی بندگی کا جو حق ہم پر تھا اس کے ادا کرنے میں ہم سے تقصیر ہوئی ہم یستغفرون کے الفاظ میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی نکلتا ہے کہ یہ روش انہی کو زیبہ تھی وہ ہی اس شان عبودیت کے اہل تھے کہ اپنے رب کی بندگی میں جان بھی لڑائیں اور پھر اس پر پھولنے اور اپنی نیکی پر فخر کرنے کے بجائے گرگڑا کر اپنی کوتہیوں کی معافی بھی مانگیں یہ ان بے شرم گناہ گاروں کا رویہ نہ ہو سکتا تھا جو گناہ بھی کرتے تھے اور اوپر سے اکڑتے بھی تھے بلفاز دیگر ایک طرف اپنے رب کا حق وہ اس طرح پہچانتے اور ادا کرتے تھے دوسری طرف بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا خواہ تھوڑا یا بہت اس میں وہ صرف اپنا اور اپنے بال بچوں ہی کا حق نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو یہ احساس تھا کہ ہمارے اس مال میں ہر اس بندہ خدا کا حق ہے جو ہماری مدد کا محتاج ہو وہ بندوں کی مدد خیرات کے طور پر نہیں کرتے تھے کہ اس پر ان سے شکریہ کے طالب ہوتے نہ تھی جو خود سائل بن کر ان کے پاس مدد مانگنے کے لئے آتے بلکہ جس کے متعلق بھی ان کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ وہ اپنی روزی پانے سے محروم رہ گیا ہے اس کی مدد کے لئے وہ خود بے چین ہو جاتے تھے کوئی یتیم بچہ جو بے سہارہ رہ ضروریات کے لئے کافی نہ ہو رہی ہو کوئی شخص جو کسی آفت کا شکار ہو گیا ہو اور اپنے نقصان کی تلافی خود نہ کر سکتا ہو غرض کوئی حاجت مند ایسا نہ تھا جس کی حالت ان کے علم میں آئی ہو اور وہ اس کی دستگیری کر سکتے ہوں اور پھر بھی انہوں نے اس کا حق مان کر اس کی مدد کرنے سے دریق کیا ہو یہ تین صفات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو متقی اور محسن قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ انہی صفات نے ان کو جنت کا مستق بنایا ہے ایک یہ کہ آخرت پر ایمان لاکر انہوں نے ہر اس روش سے پرہز کیا جسے اللہ اور اس کے رسول نے اخروی زندگی کے لئے تباکن بتایا تھا دوسرے یہ کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق اپنی جان لڑا کر ادا کیا اور اس پر فخر کرنے کے بجائے استغفار ہی کرتے رہے تیسرے یہ کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت ان پر احسان سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا فرض اور ان کا حق سمجھ کر کی اس مقام پر یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ اہل ایمان کے اموال میں سائل اور محروم کے جس حق کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد زکاة نہیں ہے جسے شرعہ ان پر فرض کر دیا گیا ہے بلکہ یہ وہ حق نے اسے لازم کیا ہو ابن عباس مجاہد اور زید بن اسلام وغیرہ بزرگوں نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے در حقیقت اس ارشاد الہی کی اصل روح یہ ہے کہ ایک متقی و محسن انسان کبھی اس غلط فہمی میں ابتلا نہیں ہوتا کہ خدا اور اس کے بندوں کا جو آدمی کی مدد کرتا پھر اس کے برعکس جو اللہ کا بندہ واقعی متقی و محسن ہوتا ہے وہ ہر وقت ہر اس بھلائی کے لیے جو اس کے بس میں ہو دل و جان سے تیار رہتا ہے اور جو موقع بھی اسے دنیا میں کوئی نیک کام کرنے کے لیے ملے اسے نیکی کی قدر جو شخص پہچان چکا ہو وہ اسے بار سمجھ کر برداشت نہیں کرتا بلکہ اپنی نفع کا سودہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ کمانے کا حریص ہو جاتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي اَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو آخرت کے امکان اور اس کے وجوب وَلْظُوم کی شہادت دے رہی ہیں زمین کا اپنا وجود اور اس کی ساخ اس کا سورج سے ایک خاص فاصلے پر اور ایک خاص زاویے پر رکھا جانا اس پر حرارت اور روشنی کا انتظام اس پر مختلف موسموں کی آمد و رفت اس کے اوپر ہوا اور پانی کی فراہمی اس کے پیٹ میں ترہ ترہ کے بے شمار خزانوں کا مہیا کیا جانا اس کی سطح پر ایک زرخیص چھلکہ چڑھایا جانا اس میں قسم قسم کی بے حد و حساب نباتات کا اگایا جانا اس کے اندر خشکی اور تری اور ہوا کے جانوروں کی بے شمار نسلیں جاری کرنا اس میں ہر نو کی زندگی کے لئے مناسب حالات اور موضوع خوراک کا انتظام کرنا اس پر انسان کو وجود میں لانے سے پہلے وہ تمام ذرائع و وسائل فرام کر دینا جو تاریخ کے ہر مرحلے میں اس کی روز افضل ضروریات ہی کا نہیں بلکہ اس کی تہذیب تمدن کے ارتقاء کا ساتھ بھی دیتے چلے جائیں یہ اور دوسری انگنت نشانیاں ایسی ہیں کہ دیدے بینہ رکھنے والا جس طرف بھی زمین اور اس کے ماحول میں نگاہ ڈالے وہ اس کا دامن دل کھینش لیتی ہیں جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو اس کی بات تو دوسری ہے وہ ان میں اور سب کچھ دیکھ لے گا بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی ہی نہ دیکھے گا مگر جس کا دل تعصف سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہرگز یہ تصور قائم نہ کرے گا کہ یہ سب کچھ کسی اتفاقی دھماکے کا نتیجہ ہے جو کئی عرب سال پہلے کائنات میں اچانک برپا ہوا تھا بلکہ اسے یقین آجائے گا کہ یہ کمال درجے کی حکی مانا سنت ضرور ایک قادر مطلق اور دانہ و بینہ خدا کی تخلیق ہے اور وہ خدا جس نے یہ زمین بنائی ہے نہ اس بات سے آجز ہو سکتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے اور نہ ایسا نادان ہو سکتا ہے کہ اپنی زمین میں عقل و شعور رکھنے والی ایک مخلوق کو اختیارات دے کر بے نتھے بیل کی طرح چھوڑ دے اختیارات کا دیا جانا آپ سے آپ محاسبے کا تقاضہ کرتا ہے جو اگر نہ ہو تو حکمت اور انصاف کے خلاف ہوگا اور قدرت مطلقہ کوشے سے جہاں بھی وہ مرے پڑے ہوں اٹھا کر لا سکتا ہے یعنی باہر دیکھنے کی بھی حاجت نہیں خود اپنے اندر دیکھو تو تمہیں اسی حقیقت پر گواہی دینے والی بے شمار نشانیاں مل جائیں گی کس طرح خرد بینی کیلے اور ایسے ہی خرد بینی اندے کو ملا کر ماں کے گوشے جسم میں تمہاری تخلیق کی بینہ ڈالی گئی کس طرح تمہیں اس تاریخ گوشے میں پرورش کر کے بتدریج بڑھایا گیا کس طرح تمہیں ایک بینظیر ساخ کا جسم اور حیرت انگیز قوتوں سے مال مال نفس اتا کیا گیا کس طرح تمہاری بناوٹ کی تکمیل ہوتے ہی شکم مادر کی تنگ و تاریخ دنیا سے نکال کر تمہیں اس وسیع عریض دنیا میں اس شان کے ساتھ لائے گیا کہ ایک زبردست خودکار مشین تمہارے اندر نصب ہے جو روز پیدائش سے جوانی اور بڑھاپے تک سانس لینے غزہ حضم کرنے خون بنانے اور رگ رگ میں اس کو دوڑانے فضلات خارج کرنے تحلیل شدہ جسم کی جگہ دوسرے اجزاء تیار کرنے اور اندر سے پیدا ہونے والی یا باہر سے آنے والی آفات کا مقابلہ کرنے اور نقصانات کی تلافی کرنے حتیٰ کہ تھکاوٹ کے بعد تمہیں آرام کے لئے سلا دینے تک کا کام خط بخط کیے جاتی ہے بغیر اس کے کہ تمہاری توجہات اور کوششوں کا کوئی حصہ زندگی کے بنیادی ضروریات پر صرف ہو ایک عجیب دماغ تمہارے کاسے سر میں رکھ دیا گیا ہے جس کی پیچیدہ طہوں میں عقل فکر تخیل شعور تمیز ارادہ حافظہ خواہش احساسات جذبات میلانات ورجحانات اور دوسری ذہنی قوتوں کی ایک انمول دولت بھری پڑی ہے بہت سے ذرائع علم تم کو دیئے گئے ہیں جو آنک ناک کان اور پورے جسم کی خال سے تم کو ہر نویت کی طلاق بہم پہنچاتے ہیں ہو اور پھر تمہارے وجود کی اس پوری سلطنت پر تمہاری انا کو ایک رئیس بنا کر بٹھا دیا گیا ہے ان تمام قوتوں سے کام لے کر رائے قائم کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں کن راہوں میں اپنے اوقات محنتوں اور کوششوں کو صرف کرنا ہے کیا چیز رد کرنی ہے اور کیا قبول کرنی ہے کس چیز کو اپنا مقصود بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا یہ ہستی بنا کر جب تمہیں دنیا میں لائے گیا تو دیکھو کہ یہاں آتے ہی کتنا سر و سامان تمہاری پرورش نشو نماء اور ترقی و تکمیل ذات کے لئے تیار تھا جس کی بدولت تم زندگی کے خاص مرحلے پر پہنچ کر اپنے ان اختیارات کو استعمال کرنے کے قابل ہو گئے ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لئے زمین میں تم کو ذرائع دیئے گئے مواقع فرام کیے گئے بہت سی چیزوں پر تم کو تصرف کی طاقت دی گئی بہت سے انسانوں کے ساتھ تم نے ترہ ترہ کے معاملات کیے تمہارے سامنے کفر و ایمان فس و تات ظلم و انصاف نیکی و بدی حق و باطل کے تمام راہیں کھلی ہوئی تھیں اور ان راہوں میں سے ہر ایک کی طرف بلانے والے اور ہر ایک کی طرف لے جانے والے اسباب موجود تھے تم میں سے جس نے جس راہ کو بھی انتخاب کیا اپنی ذمہ داری پر کیا کیونکہ فیصلہ و انتخاب کی طاقت اس کے اندر ودیت تھی ہر ایک کے اپنے ہی انتخاب کے مطابق اس کی نیتوں اور ارادوں کو عمل میں لانے کے جو مواقع اس کو حاصل ہوئے ان کسی نے ایمان کی رائے اختیار کی اور کسی نے کفر شرک یا دہریت کی راہ لی کسی نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا اور کوئی بندگی نفس میں سب کچھ کر گزرا کسی نے ظلم کیا اور کسی نے ظلم سہا کسی نے حقوق ادا کیے اور کسی باطل کو سر بلند کرنے کے لیے اہل حق پر دسترازیاں کرتا رہا اب کیا کوئی شخص جس کے حیے کی آنکھیں بلکل ہی پھوٹ نہ گئی ہوں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کی ایک ہستی زمین پر اتفاقاً وجود میں آگئی ہے کوئی حکمت اور کوئی منصوبہ اس کے پیچھے کارفرما اور کسی بدی کا کوئی پھل نہیں کسی ظلم کی کوئی داد اور کسی ظالم کی کوئی باز پرش نہیں اس طرح کی باتیں ایک عقل کا اندھا تو کہہ سکتا ہے یا پھر وہ شخص کہہ سکتا ہے جو پہلے سے قسم کھائے بیٹھا ہے کہ تخلیق انسان کے پیچھے کسی حکیم کی حکمت کو نہیں ماننا ہے مگر ایک غیر متاسف صاحب اقل آدمی یہ معنی بغیر نہیں رہ سکتا کہ انسان کو جس طرح جن قوتوں اور قابلیت وں میں یہ گمان کرنا ہرگز درست نہیں ہو سکتا کہ جس انسان کو وہ ایک خردبین خلیے سے شروع کر اس مرتبے تک پہنچا چکا ہے اسے پھر وجود میں نہ لا سکے گا وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُم وَمَا تُوْعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا اَنَّكُم تَنطِقُونَ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے آسمان سے مراد یہاں عالم بالا ہے رزق سے مراد وہ سب کچھ ہے جو دنیا میں انسان کو جینے اور کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور مَا تُوْعَدُونَ سے مراد قیامت حشر و نشر محاسبہ و باسپرس جزا و سزا اور جنت دوزخ ہیں جن کے رونما ہونے کا وعدہ تمام کتب آسمانی میں اور اس قرآن میں کیا جاتا رہا ہے ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا ہی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کس کو کیا کچھ دنیا میں دیا جائے اور وہیں سے یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ تمہیں باسپرس جزا عامال کے لیے کب بلائے جائے ہل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کچھ ناشنا سے لوگ ہیں اے نبی اب یہاں سے رکوے دوم کے اختتام تک انبیاء علیہ السلام اور بعض گزشت قوموں کے انجام کی طرف پہ در پہ مختصر اشارات کیے گئے ہیں جن سے دو باتیں ذہن نشین کرانی مقصود ہیں ایک یہ کہ تاریخ انسانی میں خدا کا قانون مقافات برابر کام کرتا رہا ہے جس میں نیکوکاروں کے لئے انعام اور ظالموں کے لئے سزا کی مثالیں مسلسل پائی جاتی ہیں یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں بھی انسان کے ساتھ اس کے خالق کا معاملہ صرف قوانین طبعی یعنی فیزیکل لاؤز پر مبنی نہیں ہے بلکہ اخلاقی قانون یعنی مورل لاؤ اس کے ساتھ کار فرما ہے اور جب سلطنت کائنات کا مزاج یہ ہے کہ جس مخلوق کو جسم طبعی میں رکھ کر اخلاقی عمال کا موقع دیا گیا ہو اس کے ساتھ حیوانات و نباتات کی طرح محض طبعی قوانین پر معاملہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے اخلاقی عمال پر اخلاقی قانون بھی نافذ کیا جائے تو یہ بات بجائے خود اس حقیقت کی صاف نشان دہی کرتی ہے کہ اس سلطنت میں ایک وقت ایسا ضرور آنا چاہیے جب اس طبعی دنیا میں انسان کا کام ختم ہو جانے کے بعد خالص اخلاقی قانون کے مطابق اس کے اخلاقی عمال کے نتائج پوری طرح برامد ہوں کیونکہ اس طبعی دنیا میں وہ مکمل طور برامد نہیں ہو سکتے دوسری بات جو ان تاریخ اشارات سے ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کا پورا رویہ توحید رسالت اور آخرت کے انکار پر قائم کیا وہ آخر کار ہلاکت کی مستق ہو رہی تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ اس بات پر شاید ہے کہ خدا کا قانون اخلاق جو انبیاء کے ذریعے سے دیا گیا اور اس کے مطابق انسانی آمال کی بعض کرس جو آخرت میں ہونی ہے سراسر مبنی بر حقیقت ہے کیونکہ جس قوم نے بھی اس قانون سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غیر زمدار اور غیر جواب دے سمجھتے ہوئے دنیا میں اپنا رویہ متعین کیا ہے وہ آخر کار سیدھی تباہی کی طرف گئی ہے یہ قصہ قرآن مجید میں تین مقامات پر پہلے گزر چکا ہے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جل دوم صفہ تین سو ترپن تا تین سو پچپن پانچ سو نو تا پانچ سو گیارہ جل سوم صفہ چھے سو چھانوے کچھ ناشنا سے لوگ ہیں سیاق سباق کو دیکھتے ہوئے اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان مہمانوں سے فرمایا کہ آپ حضرات سے کبھی پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا آپ شاید اس علاقے میں نئے نئے تشریف لائے ہیں دوسرے یہ کہ ان کے سلام کا جواب دے کر حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں کہا یا گھر میں زیافت کا انتظام کرنے کے لئے جاتے ہوئے اپنے خادموں سے فرمایا کہ یہ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں پہلے کبھی اس علاقے میں اس شان اور وضا قطع کہ لوگ دیکھنے میں نہیں آئے فراغ الی اہلہی فجاء بعجل سمین فقرب ہوں ایلیہیم قال الا تأکلون فاوجس منہم خیفتا قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم پھر وہ چکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لاکر مہمانوں کے آگے پیش کیا اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا انہوں نے کہا ڈریے نہیں اور اسے ایک زی علم لڑکے کی پیدائش کا مجدہ سنایا اپنے گھر والوں کے پاس گیا یعنی اپنے مہمانوں سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے لئے کھانے کا انتظام کرتا ہوں بلکہ انہیں بٹھا کر خاموشی سے زیافت کا انتظام کرنے چلے گئے تاکہ مہمان تکلیف یہ نہ کہیں کہ اس تکلیف کیا حاجت ہے موٹا تازہ بچڑا سور اہود میں موٹا تازہ بچڑا بھنوایا تھا یعنی جب ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھے تو حضرت ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا اس خوف کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اجنبی مسافروں کا کسی کے گھر جا کر کھانے سے پرہز کرنا قبائلی زندگی میں اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں لیکن اغلب یہ ہے کہ ان کے اس اجتنابی سے حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ فرشتیں ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کیونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا بڑے غیر معاملی حالات میں ہوتا ہے اس اس کے لئے یہ حضرات اس شان سے تشریف لائے ہیں سورہ حود میں تصریح ہے کہ یہ حضرت عساق کی پیدائش کا مجد تھا اور اس میں یہ بشارت بھی دی گئی تھی کہ حضرت عساق سے ان کو حضرت یعقوب جیسا پوتا نصیب ہوگا فَأَقَبَلَتِ امرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑی اور اس نے اپنا مو پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑی بانچ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے بانچ یعنی ایک تو میں بوڑی اوپر سے بانچ اب میرے ہاں بچہ ہوگا بائبل کا بیان ہے کس وقت حضرت ابراہیم کی عمر سو سال حضرت سارہ کی عمر نوے سال تھی پیدائش باب اٹھارہ آیت سترہ وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس بندے نے اپنے رب کی بندگی کا حق دنیا میں ٹھیک ٹھیک ادا کیا تھا اس کے ساتھ اقبا میں تو جو معاملہ ہوگا سو ہوگا اسی دنیا میں اس کو یہ انام دیا گیا کہ عام قوانین طبیعت کی روح سے جس عمر میں اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو سکتی تھی اور اس کی سن رسیدہ بیوی تمام عمر بے اولاد رہ کر اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی اس وقت اللہ نے اسے نہ صرف اولاد دی بلکہ ایسی بے نظیر اولاد دی جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے دنیا میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ہے جس کی نسل میں مسلسل چار انبیاء پیدا ہوئے ہوں وہ صرف حضرت ابراہیم ہی تھے جن کے ہاں تین پشت تک نبوت چلتی رہی اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یاقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل قدر نبی ان کے گھرانے سے اٹھے ابراہیم نے کہا اے فرشتہ جگان الہی کیا مہم آپ کو درپیش ہے چونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا کسی بڑے اہم کام اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آمد کا مقصد پوچھنے کے لئے خط کا لفظ استعمال فرمایا خط عربی زبان میں کسی معمول کام کے لئے نہیں بلکہ کسی عمر عظیم کے لئے بولا جاتا ہے قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجَرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِين مُسَوَّمَةً عِند رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لئے نشان زدہ ہیں مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مراد ہے قوم لوت اس کے جرائم اس قدر بڑھ چکے تھے کہ صرف مجرم قوم کا لفظ ہی یہ بتانے کے لئے کافی تھا کہ اس سے مراد کون سے قوم ہے اس سے پہلے قرآن مجید میں اس کا ذکر گزر چکا ہے تفہیم القرآن جل دوم صفہ اکاون تا ترپن تین سو پچپن تا تین سو انسٹھ پانچ سو دس تا پانچ سو گیارہ جل سوم صفہ ایک سو ستر پانچ سو چھبیس تا پانچ سو تیس پانچ سو چھاسی تا پانچ سو ستاسی پانچ سو چورانوے تا پانچ سو اٹھانوے جل چہارم السافات صفہ تین سو چھے نشان زدہ ہیں یعنی ایک ایک پتھر پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے کہ اسے کس مجرم کی سرکوبی کرنی ہے سورہ حود اور الہجر میں اس عزاد کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی بستیوں کو تلپٹ کر دیا گیا اور اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ شدید زلزلے کے اثر سے پورا علاقہ اُلٹ دیا گیا اور جو لوگ زلزلے سے بچ کر بھاگے ان کو آتش فشاہ مادے کے پتھروں کی بارش نے ختم کر دیا فَأَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدَنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا بیچ میں یہ قصہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے یہ فرشتے کس طرح حضرت بوت کے یہاں پہنچے اور وہاں ان کے اور قوم لود کے درمیان کیا کچھ پیش آیا یہ تفصیلات سورہ حود الہجر اور الانقبوت میں گزر چکی ہیں یہاں صرف اس آخری وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب اس قوم پر عذاب نازل ہونے والا تھا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا یعنی پوری قوم میں اور اس کے پورے علاقے میں صرف ایک گھر تھا جس میں ایمان و اسلام کی روشنی پائی جاتی تھی اور وہ تنہا حضرت لوت علیہ السلام کا گھر تھا باقی پوری قوم فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کا سارا ملک گندگی سے لبریز ہو چکا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس ایک گھر کے لوگوں کو بچا کر نکال لیا اور اس کے بعد اس ملک پر وہ تباہی نازل کی جس سے اس بدکار قوم کا کوئی فرد بچ کرنا جا سکا اس آیت میں تین اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ایک یہ کہ اللہ کا قانون مقافات اس وقت تک کسی قوم کی کامل تباہی کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک اس میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود رہے برے لوگوں کی اکثریت کے مقابلے میں اگر ایک قلیل انصر بھی ایسا پایا جاتا ہو جو بدی کو روکنے اور نیکی کے راستے کی طرف بلانے کے لئے کوشن ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کام کرنے کا موقع دیتا ہے اور اس قوم کی محلت میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو ابھی خیر سے بلکل خالی نہیں ہوئی ہے مگر جب حالت یہ ہو جائے کہ کسی قوم کے اندر آٹے میں نمک کے برابر بھی خیر باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو دو چار نیک انسان اس کی بستیوں میں برائی کے خلاف لڑتے لڑتے تھک کر آجز آ چکے ہوں انہیں وہ اپنی قدرت سے کسی نہ کسی طرح بچا کر نکال دیتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو ہر ہوشمند مالک اپنے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کیا کرتا ہے دوسرے یہ کہ مسلمان صرف اسی امت کا نام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرو ہے بلکہ آپ سے پہلے کے تمام انبیاء اور ان کے پیرو بھی مسلمان ہی تھے ان کے عدیان الگ الگ نہ تھے کہ کوئی دین ابراہیمی ہو اور کوئی موسوی اور کوئی عیسوی اور ان کا دین یہی اسلام تھا قرآن مجید میں یہ حقیقت جگہ جگہ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اس میں کسی اشتباہ کی کنجائش نہیں ہے مثال کے طور پر حضب زیل آیات ملاحظہ ہوں سورہ البقرہ 128 131 132 133 آل امران آیت سرسٹھ المائدہ آیات 44 111 یونس آیات 72 84 تیسرے یہ کہ مومن اور مسلم کے الفاظ اس آیت میں بلکل ہم معنی استعمال ہوئے ہیں اس آیت کو اگر سورہ حجرات کی آیت 14 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ان لوگوں کے خیال کی غلطی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مومن اور مسلم قرآن مجید کی دو ایسی مستقل اسطلاحیں ہیں جو ہر جگہ ایک ہی مفہوم کے لئے استعمال ہوئی ہیں اور مسلم لازمان اسی شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کے بغیر محض بظاہر دارہ اسلام میں داخل ہو گیا ہو اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لئے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ٹرتے ہوں اس نشانی سے مراد بہر مردار یعنی ڈیٹ سی ہے جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے ماہری نے آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ قوم لوت کے بڑے شہر غالباً شدید زلزلے سے زمین کے اندر دھنس گئے تھے اور ان کے اوپر بہر مردار کا پانی پھیل گیا تھا کیونکہ اس بہر کا وہ حصہ جو اللسان نامی چھوٹے سے جزیرہ نما کے جنوب میں واقع ہے صاف طور پر بات کی پیداوار معلوم ہوتا ہے اور قدیم بہر مردار کے جو آثار اس جزیرہ نما کے شمال تک نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بہت مختلف ہیں اس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بہر کی سطح سے بلند تھا بعد میں کسی وقت دھنس کر اس کے نیچے چلا گیا اس کے دھنسنے کا زمانہ بھی دوہزار برس قبل مسیح کے لگ بھگ معلوم ہوتا ہے اور یہی تاریخی طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت لوت کا زمانہ ہے انیس سو پینسٹھ میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والی ایک امریکی جماعت کو اللسان پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا ہے جس میں بیس ہزار سے زیادہ قبریں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی بڑا شہر ضرور آباد ہوگا مگر کسی ایسے شہر کے آثار آس پاس کہیں موجود نہیں ہیں جس سے متصل اتنا بڑا قبرستان بن سکتا ہو اس سے بھی یہ شبہ تقویت پاتا ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان تھا وہ بہرہ میں غرق ہو چکا ہے بہرہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں اور زمین میں گندھک، رال، کولتار اور قدرتی گیس کے اتنے زخائر پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا زلزلے کا لاوہ نکلنے سے یہاں ایک جہنم پھٹ پڑی ہوگی اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے سریح سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا یعنی ایسے سریح موجزات اور ایسی کھلی 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 علامات کے ساتھ بھیجا جن سے یہ عمر مشتبہ نہ رہا تھا کہ آپ خالقِ عرض و سمای کی طرف سے معمور ہو کر آئے ہیں چادوگر ہے یا مجنون ہے یعنی کبھی اس نے آپ کو ساہر قرار دیا اور کبھی کہا کہ یہ شخص مجنون ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمِ آخرِ کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا اس چھوٹے سے فقرے میں تاریخ کی ایک پوری داستان سمیڑ دی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا چشم تصور کے سامنے یہ نقشہ لے آئیے کہ فیرون اس وقت دنیا کے سب سے بڑے مرکز تحزیب تمدن کا عظیم فرما روا تھا جس کی شوقت و ستوت سے گرد و پیش کی ساری قوم خوفزدہ تھی ظاہر بات ہے کہ وہ جب اپنے لشکروں سمیت اچانک ایک روز غرقاب ہوا ہوگا تو صرف مصر ہی میں نہیں آس پاس کی تمام قوموں میں اس واقعے کی دھوم مجھ گئی ہوگی مگر اس پر بجز ان لوگوں کے جن کے اپنے قریبی رشتدار غرق ہوئے تھے باقی کوئی نہ تھا جو ان کے اپنے ملک میں یا دنیا کی دوسری قوموں میں ماتم کرتا یا ان کا مرسیہ کہتا یا کم از کم یہی کہنے والا ہوتا کہ افسوس کیسے اچھے لوگ تھے جو اس حادثے کے شکار ہو گئے اس کے بجائے چونکہ دنیا ان کے ظلم سے تنگ آئی ہوئی تھی اس لیے ان کے عبرتناک انجام پر ہر شخص نے اتمنان کا سانس لیا ہر زبان نے ان پر ملامت کی پھٹکار برسائی اور جس نے بھی اس خبر کو سنا وہ پکار اٹھا کہ یہ ظالم اسی انجام کے مستحق تھے سورہ دخان میں اسی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ فما بقت علیہم السماع والارض یعنی پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْتُكَ الرَّمِيمِ اور تمہارے لیے نشانی ہے آدھ میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے وہ سیدھا کر کے رکھ دیا اس ہوا کے لیے لفظ اقیم استعمال ہوا ہے جو بانج عورت کے لیے بولا جاتا ہے اور لغت میں اس کے اصل معنی یابس یعنی خوشک کے ہیں اگر اسے لغوی معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایسی سخت گرم و خوشک ہوا تھی کہ جس چیز پر سے وہ گزر گئی اسے سکھا کر رکھ دیا اور اگر اسے محاورے کے مفہوم میں لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بانج عورت کی طرح وہ ایسی ہوا تھی جو اپنے اندر کوئی نفع نہ رکھتی تھی نہ خوشگوار تھی نہ بارش لانے والی نہ درختوں کو باراور کرنے والی اور نہ ان فائدوں میں سے کوئی فائدہ اس میں تھا جن کے لیے ہوا کا چلنا مطلوب ہوتا ہے دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ یہ صرف بے خیر اور خوشک ہی نہ تھی بلکہ نہایت شدید آنتھی کی شکل میں آئی تھی جس نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک دیا اور یہ مسلسل آٹھ دن اور سات راتوں تک چلتی رہی یہاں تک کہ قوم آتھ کے پورے علاقے کو اس نے تحس نحس کر کے رکھ دیا اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو مفسرین میں اس عمر پہ اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون سی محلت ہے حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ سورہ ہوت کی اس آیت کی طرف ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ سمود کے لوگوں نے جب حضرت صالح کی اموٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبردار کر دیا گیا کہ تین دن تک مزے کر لو اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا بخلاف اس کے حضرت حسن بسری کا خیال ہے کہ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے آغاز میں اپنی قوم سے فرمائی تھی اور اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم توبہ و ایمان کی راہ اختیار نہ کرو گے تو ایک خاص وقت تک ہی تم کو دنیا میں عش کرنے کی محلت نصیب ہو سکے گی اور اس کے بعد تمہاری شامت آ جائے گی ان دونوں تفسیروں میں سے دوسری تفسیر ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ بعد کی آیت فَعْتَوْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِم یہ بتاتی ہے کہ جس محلت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ سرطابی سے پہلے دی گئی تھی اور انہوں نے سرطابی اس تمبیح کے بعد کی اس کے برعکس سورہ حود والی آیت میں تین دن کی جس محلت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان ظالموں کی طرف سے آخری اور فیصلہ کن سرطابی کا ارتکاب ہو جانے کے بعد دی گئی تھی فَعْتَوْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُون فَمَا سْتَطَعُوا مِن قِیَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ مگر اس تمبیح پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرطابی کی آخرے کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس عذاب کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہیں اسے رجفہ یعنی دہلا دینے والی اور ہلا مارنے والی آفت کہا گیا ہے کہیں اس کو سیحہ یعنی دھماکے اور کڑکے سے تعبیر کیا گیا ہے کہیں اس کے لیے تعقیہ یعنی انتہائی شدید آفت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہاں اسی کو سعائقہ کہا گیا ہے جس کے معنی بجلی کی طرح اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کے بھی ہیں اور سخت کڑک کے بھی غالباً یہ عذاب ایک ایسے زلزلے کی شکل میں آیا تھا جس کے ساتھ خوفناک آواز بھی تھی نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے اصل الفاظ ہیں ما کانو منتصرین انتصار کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ایک معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے حملے سے بچانا اور دوسرے معنی ہے حملہ کرنے والے سے بدلہ لینا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو حلاق کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے وَاسْسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں آسمان کو آخرت کے حق میں تاریخی دلائل پیش کرنے کے بعد اب پھر اسی کے ثبوت میں آفاقی دلائل پیش کیا جا رہے ہیں ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں اثر الفاظ ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ موسی کے معنی طاقت و مقدرت رکھنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں اور وسی کرنے والے کے بھی پہلے معنی کے لحاظ سے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان ہم نے کسی کی مدد سے نہیں بلکہ اپنے زور سے بنایا ہے اور اس کی تخلیق ہماری مقدرت سے باہر نہ تھی پھر یہ تصور تم لوگوں کے دماغ میں آخر کیسے آگیا کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کائنات کو ہم بس ایک دفعہ بنا کر نہیں رہ گئے ہیں بلکہ مسلسل اس میں توسی کر رہے ہیں اور ہر آن اس میں ہماری تخلیق کے نئے نئے کرش میں رونما ہو رہے ہیں ایسی زبردست خلاق ہستی کو آخر تم نے اعادہ خلق سے آجز کیوں سمجھ رکھا ہے زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو ہم نے جوڑے بنائے ہیں یعنی دنیا کی تمام اشیاء تزویج کے اصول پر بنائی گئی ہیں یہ سارا کارخانہ عالم اس قائدے پر چل رہا ہے کہ بعض چیزوں کا بعض چیزوں سے جوڑ لگتا ہے اور پھر ان کا جوڑ لگنے ہی سے ترہ ترہ کی ترکیبات وجود میں آتی ہیں یہاں کوئی شئے بھی ایسی منفرد نہیں ہے کہ دوسری کوئی شئے اس کا جوڑ نہ ہو بلکہ ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر ہی نتیجہ خیز ہوتی ہے شاید کہ تم اس سے سبق لو مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کا تزویج کے اصول پر بنایا جانا اور دنیا کی تمام اشیاء کا زوج زوج ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو آخرت کے وجوب پر سریح شہادت دے رہی ہے اگر تم غور کرو تو اس سے خود تمہاری عقل یہ نتیجہ اس کر سکتی ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز کا ایک جوڑا ہے اور کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو دنیا کی یہ زندگی کیسے بے جوڑ ہو سکتی ہے اس کا جوڑا لازمان آخرت ہے وہ نہ ہو تو یہ قطن بے نتیجہ ہو کر رہ جائے آگے کے مضمون کو سمجھنے کے لیے اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ یہاں تک ساری بحث آخرت کے موضوع پر چلی آ رہی ہے لیکن اسی بحث اور انہی دلائل سے توحید کا ثبوت بھی ملتا ہے بارش کا انتظام زمین کی ساخت آسمان کی تخلیق انسان کا اپنا وجود کائنات میں قانون تزویجی حیرت انگیز کار فرمائی یہ ساری چیزیں جس طرح آخرت کے امکان وہ وجوب پر گواہ ہیں اسی طرح یہی اس بات کی شہدت بھی دے رہی ہیں کہ یہ کائنات نہ بے خدا ہے اور نہ اس کے بہت سے خدا ہیں بلکہ خدا حکی مقادر مطلق ہی اس کا خالق اور مالک اور مدبر ہے اس لیے آگے انہی دلائل کی بنیاد پر توحید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے علاوہ برین آخرت کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خدا سے بغاوت کا رویہ چھوڑ کر اطاعت و بندگی کے رائے اختیار کرے وہ خدا سے اسی وقت تک پھرا رہتا ہے جب تک وہ اس غفلت میں امتلا رہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوں اور اپنی دنیاوی زندگی کے آمال کا کوئی حساب مجھے کسی کو دینا نہیں ہے یہ غلط فہمی جس وقت بھی رفع ہو جائے اس کے ساتھ ہی فوراً آدمی کے ضمیر میں یہ احساس بھراتا ہے کہ اپنے آپ کو غیر سے مدار سمجھ کر وہ بڑی بھاری غلطی کر رہا تھا اور یہ احساس اسے خدا کی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے اسی بنا پر آخرت کے دلائل ختم کرتے ہی مان بعد میں یہ فرمایا گیا پس دوڑو اللہ کی طرف پس دوڑو اللہ کی طرف میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اور نہ بناو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں یہ فقر اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے مگر ان میں متکلم اللہ تعالی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے گویا بات دراصل یوں ہے کہ اللہ اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف میں تمہیں اس کی طرف سے خبردار کرتا ہوں اس طرز کلام کی مثال قرآن کی اولین سورہ یعنی سورہ فاتحہ میں موجود ہے جس میں کلام تو اللہ تعالی ہی کا ہے مگر متکلم کی حیثیت سے بندے عرض کرتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہد نصفرات المستقیم جس طرح وہاں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ اے اہل ایمان تم اپنے رب سے یوں دعا مانگو مگر فہوائے کلام سے خود بخود یہ بات مترشہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دعا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے اسی طرح یہاں بھی یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی تم ان لوگوں سے کہو مگر فہوائے کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ توہید کی ایک دعوت ہے جو اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ اس طرز کلام کی اور بھی متعدد نظیریں قرآن مجید میں موجود ہیں جن میں کلام تو اللہ ہی کا ہوتا ہے مگر متقلم کہیں فرشتے ہوتے ہیں اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عمر کی تصریح کے بغیر کہ یہاں متقلم کون ہے سیاق عبارت سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنا یہ کلام کس کی زبان سے ادا کر رہا ہے مثال کی طور پر ملاحظہ ہو سورہ مریم آیات 64-65 السافات آیات 169-166 اشورہ آیت 10 كَذَلِكَ مَا أَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ اَتَوَاصُوا بِهِ بَلْهُمْ قَوْمُونَ اَتَوَاصُوا بِهِمْ قَالُوا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی زبان سے آخرت کی خبر اور توحید کی دعوت سن کر لوگ اسے ساہر اور مجنون کہہ رہے ہیں رسالت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب سے نو انسانی کی ہدایت کے لیے رسول آنے شروع ہوئے ہیں آج تک جاہل لوگ اسی ایک ہماقت کا پوری اکثانی کے ساتھ اعادہ کیے چلے جا رہے ہیں جس رسول نے بھی آ کر خبردار کیا کہ تم بہت سے خداوں کے بندے نہیں ہو بلکہ صرف ایک ہی خدا تمہارا خالق و معبود اور تمہاری قسمتوں کا مالک و مختار ہے جاہلوں نے شور مچا دیا کہ یہ جادوگر ہے جو اپنے افسون سے ہماری عقلوں کو بگاڑنا چاہتا ہے جس رسول نے بھی آ کر خبردار کیا کہ تم غیر ذمہ دار بنا کر دنیا میں نہیں چھوڑ دئیے گئے ہو بلکہ اپنا کارنامہ حیات ختم کرنے کے بعد تمہیں اپنے خالق و مالک کے سامنے حاضر ہو کر اپنا حساب دینا ہے اپنے عمال کی جزا و سزا پانی ہے نادان لوگ چیخ اٹھے کہ یہ پاگل ہے اس کی عقل ماری گئی ہے بھلا مرنے کے بعد ہم کہیں دوبارہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں سرکش لوگ ہیں یعنی یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہزارہ برس تک ہر زمانے میں مختلف ملکوں اور قوموں کے لوگوں کا دعوت انبیاء کے مقابلے میں ایک ہی رویہ اختیار کرنا اور ایک ہی طرح کی باتیں ان کے خلاف بنانا کچھ اس بنا پر تو نہ ہو سکتا تھا کہ ایک کانفرنس کر کے ان سب اگلی اور پشلی نسلوں نے آپس میں یہ تیہ کر لیا ہو کہ جب کوئی نبی آ کر یہ دعوت پیش کرے تو اس کا یہ جواب دیا جائے پھر ان کے رویہ کی یہ یکسانی اور ایک ہی طرز جواب کی یہ مسلسل تقرار کیوں ہے اس کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ تغیان و سرکشی ان سب کا مشترک وصف ہے چونکہ ہر زمانے کے جاہل لوگ خدا کی بندگی سے آزاد اور اس کے محاسبے سے بے خوف ہو کر دنیا میں شتر بے مہار کی طرح جینے کے خواہاں رہے ہیں اس لیے اور صرف اسی لیے جس نے بھی ان کو خدا کی بندگی اور خدا ترسانہ زندگی کی طرف بلایا اس کو وہ ایک ہی لگا بندھا جواب دیتے رہے اس ارشاد سے ایک اور اہم حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ذلالت اور ہدایت نیکی اور بدی ظلم اور عدل اور ایسے ہی دوسرے عامال کے جو محرکات نفس انسانی میں بتبا موجود ہیں ان کا ظہور ہمیشہ ہر زمانے میں اور زمین کے ہر گوشے میں ایک ہی طرح ہوتا ہے خواہ ذرائع و وسائل کی ترقی سے اس کی شکلیں بظاہر کتنی ہی مختلف نظر آتی ہوں آج کا انسان خواہ ٹینکوں اور ہوائی جہازوں اور ہائیڈروجن بموں کے ذریعے سے لڑے اور قدیم زمانے کا انسان چائے پتھروں اور لاتھیوں سے لڑتا ہو مگر انسانوں کے درمیان جنگ کے بنیادی محرکات میں سرمو فرق نہیں آیا ہے اسی طرح آج کا ملحد اپنے الہات کے لیے دلائل کے خواہ کتنے ہی امبار لگاتا رہے اس کے اس راہ پر جانے کی محرکات بعی نہیں وہی ہیں جو آج سے چھ ہزار سال پہلے کے کسی ملحد کو اس طرف لے گئے تھے اور بنیادی طور پر وہ اپنے استدلال میں بھی اپنے سابق پیشوان سے کچھ مختلف نہیں ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو تم پر کچھ ملامت نہیں البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے تم پر کچھ ملامت نہیں اس آیت میں دین کی تبلیغ کا ایک قاعدہ بیان فرمایا گیا ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ایک دائی حق جب کسی شخص کے سامنے معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت صاف صاف پیش کر دے اور اس کے شبہات و اعتراضات اور دلائل کا جواب بھی دے دے تو حق واضح کرنے کا جو فرض اس کے ذمہ تھا اس سے وہ سبگدوش ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ شخص اپنے عقیدہ و خیال پر جمع رہے تو اس کی کوئی ذمہ داری دائی حق پر آئیت نہیں ہوتی اب کچھ ضروری نہیں کہ وہ اسی شخص کے پیچھے پڑا رہے اسی سے بحث میں اپنی عمر کھپائے چلا جائے اور اس کا کام بس یہ رہ جائے کہ اس ایک آدمی کو کسی نہ کسی طرح اپنا ہم خیال بنانا ہے دائی اپنا فرض ادا کر چکا وہ نہیں مانتا تو نہ مانے اس کی طرف التفات نہ کرنے پر دائی کو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ تم نے ایک آدمی کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیا کیونکہ اب اپنی گمراہی کا وہ شخص خود ذمہ دار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ قاعدہ اس لئے بیان نہیں کیا گیا ہے کہ ماذا اللہ آپ اپنی تبلیغ میں بیجا طریقے سے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے روکنا چاہتا تھا دراصل اس کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دائی حق جب کچھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معقول طریقے سے سمجھانے کا حق ادا کر چکتا ہے اور ان کے اندر زد اور جھگڑالوپن کے آثار دیکھ کر ان سے کنارکشی اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس پر الزام رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ واہ صاحب آپ اچھے دعوت حق کے علمبردار ہیں ہم آپ سے بات سمجھنے کے لئے بحث کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہماری طرف التفات نہیں کرتے حالانکہ ان کا مقصد بات کو سمجھنا نہیں بلکہ اپنی بحثہ بحثی میں دائی کو الجھانا اور محض اس کی تذریع اوقات کرنا ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے خود اپنے کلام پاک میں با الفاظ سریح یہ فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی طرف التفات نہ کرو ان سے بے التفاتی کرنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی اس کے بعد کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام نہیں دے سکتا تھا کہ جو کتاب آپ لے کر آئے ہیں اس کی روح سے تو آپ ہم کو اپنا دین سمجھانے پر معمور ہیں پھر آپ ہماری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے نافع ہے اس آیت میں تبلیغ کا دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے دعوت حق کا اصل مقصد ان سعید روحوں تک ایمان کی نعمت پہنچانا ہے جو اس نعمت کی قدرشناس ہوں اور اسے خود حاصل کرنا چاہیں مگر دائی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسانی معاشرے کے ہزاروں لاکھوں افراد میں وہ سعید روحیں کہاں ہیں اس لیے اس کا کام یہ ہے کہ اپنی دعوت عام کا سلسلہ برابر جاری رکھے تاکہ جہاں جہاں بھی ایمان قبول کرنے والے افراد موجود ہوں وہاں اس کی آواز پہنچ جائے یہی لوگ اس کی اصل دولت ہیں انہی کی تلاش اس کا اصل کام ہے اور انہی کو سمیٹ سمیٹ کر خدا کے راستے پر لاکھڑا کرنا اس کے پیش نظر ہونا چاہیے بیچ میں اولاد آدم کا جو فضول انصر اس کو ملے اس کی طرف بس اسی وقت تک دائی کو توجہ کرنی چاہیے جب تک اسے تجربے سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ جنس قاسد ہے اس کے قساد و فساد کا تجربہ ہو جانے کے بعد اسے پھر اپنا قیمتی وقت اس جنس کے لوگوں پر ضائع نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس کی تذکیر سے نفع اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں اور ان پر اپنی قوت صرف کرنے سے نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس سے نفع اٹھانے والے ہیں وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ اَن يُطَعِمُونَ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں وہ میری بندگی کریں یعنی میں نے ان کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے میری بندگی تو ان کو اس لیے کرنی چاہیے کہ میں ان کا خالق ہوں دوسرے کسی نے جب ان کو پیدا نہیں کیا ہے تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ اس کی بندگی کریں اور ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کا خالق تو ہوں میں اور یہ بندگی کرتے پھریں دوسروں کی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی صرف جنوں اور انسانوں ہی کا خالق تو نہیں ہے بلکہ سارے جہان اور اس کی ہر چیز کا خالق ہے پھر یہاں صرف جنوں اور انسانوں ہی کے مطالق پہ فرمایا گیا کہ میں نے ان کو اپنے سوا کسی کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے حالانکہ مخلوقات کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کی بندگی کے لیے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ زمین پر صرف جن اور انسان ایسی مخلوق ہیں جن کو یہ آزادی بخشی گئی ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں اللہ تعالی کی بندگی کرنا چاہیں تو کریں ورنہ وہ بندگی سے مو بھی موڑ سکتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی بھی کر سکتے ہیں دوسری جتنی مخلوقات بھی اس دنیا میں ہیں وہ اس نوعیت کی کوئی آزادی نہیں رکھتیں ان کے لیے سرے سے کوئی دائرہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اس میں اللہ کی بندگی نہ کریں یا کسی اور کی بندگی کر سکیں اس لیے یہاں صرف جنوں اور انسانوں کے مطالق پرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے حدود میں اپنے خالق کے تاعت و بودیت سے مو موڑ کر اور خالق کے سوا دوسروں کی بندگی کر کے خود اپنی فطرہ سے لڑ رہے ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ خالق کے سوا کسی کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں اور ان کے لیے سیدھی راہ یہ ہے کہ جو آزادی انہیں بخشی گئی ہے اسے غلط استعمال نہ کریں بلکہ اس آزادی کے حدود میں بھی خود اپنی مرضی سے اسی طرح خدا کی بندگی کریں جس طرح ان کے جسم کا رونگٹا رونگٹا ان کی زندگی کے غیر اختیاری حدود میں اس کی بندگی کر رہا ہے عبادت کا لفظ اس آیت میں محض نماز روزے اور اسی نوعیت کی دوسری عبادات کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کا مطلب یہ لے لے کہ جن اور انسان صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ مفہوم بھی اگرچہ اس میں شامل ہے مگر یہ اس کا پورا مفہوم نہیں ہے اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ جن اور انسان اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اطاعت فرمبرداری اور نیازمندی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں ان کا کام کسی اور کے سامنے جھکنا کسی اور کے حکام بجا لانا کسی اور سے تقوی کرنا کسی اور کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرنا کسی اور کو اپنے قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھنا اور کسی دوسری ہستی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے ایک اور بات جو زمنی طور پر اس آیت سے صاف ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جن انسانوں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو قرآن میں جن کہا گیا ہے اسی حقیقت پر قرآن مجید کی حسوزائل آیات بھی ناقابل انکار شہادت بہم پہنچاتی ہیں الانعام آیات سو ایک سو اٹھائیس العراف آیات اٹس ایک سو ناسی اود آیت ایک سو انیس الحجر آیات ستائیس تا تیس بنی اسرائیل آیت اٹھاسی القحف آیت پچاس السجدہ آیت تیرہ سبا آیت اکتالیس سواد آیات پچھتر چھتر حامی مستجدہ آیت پچیس الہقاف آیت اٹھارہ الرحمن آیات پندرہ انتالیس چھپن وہ مجھے کھلائیں یعنی میری کوئی غرض جنوں اور انسانوں سے اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ یہ میری عبادت کریں گے تو میری خدا ہی چلے گی اور یہ میری بندگی سے مو موڑ لیں گے تو میں خدا نہ رہوں گا میں ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں بلکہ میری عبادت کرنا خود ان کی اپنی فطرت کا تقاضہ ہے اسی کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں اور اپنی فطرت سے لڑنے میں ان کا اپنا نقصان ہے اور یہ جو فرمایا کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں اس میں ایک لطیف تعریض ہے خدا سے برگشتہ لوگ دنیا میں جن جن کی بندگی بجال آ رہے ہیں وہ سب درحقیقت اپنے ان بندوں کے محتاج ہیں یہ ان کی خدایی نہ چلائیں تو ایک دن بھی وہ نہ چلے وہ ان کے رازق نہیں بلکہ الٹے یہ ان کو رزق پہنچاتے ہیں وہ ان کو نہیں کھلاتے بلکہ الٹے یہ ان کو کھلاتے ہیں وہ ان کی جان کے محافظ نہیں بلکہ الٹے یہ ان کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لشکر یہ ہیں جن کے بل پر ان کی خدایی چلتی ہے جہاں بھی ان جھوٹے خداوں کی حمایت کرنے والے بندے نہ رہے یا بندوں نے ان کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا وہاں ان کے سب ٹھاٹ پڑے رہ گئے اور دنیا کی آنکھوں نے ان کی قسم پرسی کا حال دیکھ لیا سارے معبودوں میں اکیلا ایک اللہ جللہ شان ہوئی ہی وہ حقیقی معبود ہے جس کی خدائی اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے جو اپنے بندوں سے کچھ لیتا نہیں بلکہ وہی اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا ہے ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوة المتین اللہ تو خود ہی رزاق ہے بڑی قوت والا اور سبردست اصل میں لفظ متین استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے مضبوط اور غیر متزلزل جسے کوئی ہلا نہ سکتا ہو فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ اَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ظلم سے مراد یہاں حقیقت اور صداقت پر ظلم کرنا اور خود اپنی فطرت پر ظلم کرنا ہے سیاق و سبا خود بتا رہا ہے کہ یہاں ظلم کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو خداوند عالم کے سوا دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں اور اپنے آپ کو دنیا میں غیر ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اور ان انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں جنہوں نے ان کو حقیقت سے خبردار کرنے کی کوشش کی ہے جلدی نہ مچائیں یہ جواب ہے کفار کے اس مطالبے کا کہ وہ یوم الجزا کہاں آتے آتے رہ گیا ہے آخر وہ آ کیوں نہیں جاتا مولای صلی واسلی دائما آفادا عاقا بیك خیل الخلق کن لیمی مولای صلی واسلی دائما آفادا عاقا بیك خیل الخلق کن لیمی مولای صلی واسلی دائما موسیقی